ہلو دوستو نمشکار آپ کو سواگت ہماری یوٹیوب چینل اے جائے ایر ویدہ ہمیں دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کئول تین دن میں تین دن میں نپن سنگتہ کو بھی پنسک بنا دے گا یہ نسکہ اتنا زبردست نسکہ ہے کئول تین دن میں آپ کی ساری سمسیاں کو ٹھیک کر دے گا یہ نسکہ اگر آپ نے اس کو یوز کر لیا تو تین دن میں آپ اگر نپن سنگتہ کو دور بھگا کر ایک مرد آدمی نہ بن جاؤ تو ایجے بھائی کا نام بدل دینا بسرتے یہ چیز آپ کو ملنی چاہیے کہاں ملے گی یہ چیز کیا ہے اور مطلب کیسے یوز کرنا ہے اور کیا ہے یہ چیز وہ بتاتا ہوں دیکھو کہیں بھی آپ کو اس میں یوز کرنے کے لیے دو چیز ہیں ایک پان کا پتہ اور دوسرا کالا بچھو یہ ویڈیو میں نے ایک سال پہلے ایک دو سال پہلے بنایا تھا لیکن کچھ لوگوں کا کمنٹ آیا تھا کیسے یوز کرنا ہے میں آج پورا ڈیٹیل میں بتاؤں گا کیسے آپ کو یوز کرنا کیسے کیا کرنا ہے بس کے بل تین دن تین دن اور آپ کی نپن سنگتہ چڑ سے ختم خلاو سمجھ رہے ہیں چلو اب بتاتے ہیں کیا کرنا ہے آپ تین تو پان کے پتے چاہیے ہوں گے آپ کو رو جانا ایک ایک پان کا پتہ رو جانا ایک آپ کو کالا بچھو چاہیے ہوگا کالا بچھو یہ آپ کو کہاں ملے گا جو اگھوری بابا ہوتے ہیں یا کھیل دکھانے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کی پاس ہوتے ہیں یہ بچھو یہ آپ کو کہیں آپ کہیں جا رہے ہو کہیں گھومنے جا رہے ہو کہیں گئے بہاں مل گیا تو بھائیں ڈبے میں بھر لیا مارنا نہیں اس کو نہ مارنا نہیں ہے کیبل اس کو یوز کرنا اور پھر چھوڑ دینا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس کو ختم کر دو مار دو کچھ نہیں کرنا ہے اس کے لئے کھانا بھی رکھنا تب پانی بھی رکھنا وہ پیے گا جندہ رہے گا کچھ نہیں کرنا ہے اس کا سمپل سا کام ہے کہیں بھی آپ کو مل گیا لے کر آگئے کسی جار میں بھر کے رکھ دو اب کیا کرنا ہے آپ کو وہ پان کا پتہ جو لیا ہے آپ نے اس پان کے پتے کو اس بچھو کے پاس لے کر آؤ اس کے دنک جو دنک جو ہوتا ہے اس کا اس کے پاس لے کر آؤ تو وہ اس میں بچھو اپنا دنک مارے گا پہلے دن ایک دنک مرواؤ اس کے پہلے دن ایک دنک اس پتے میں مرواؤ تو اس میں اس کا جو زہر ہوتا ہے نا پویزن اس کے ڈنک میں وہ اس میں چپک جاتا ہے اور ایک دم ترنت نکال کے اس کو گڑی مڑی کر کے اور کھا جاؤ پہلا دن ہو گیا پہلی رات آپ دیکھو گے کہ اچانک ہی آپ کے لنگ میں پریورتن آلنے لگا ایک دم اچانک ہی آپ کو سیکس کی چھمتا آنے جلگی آپ کا لنگ جو ہے سٹینڈنگ پوزیشن میں آنے لگا پہلے دن دوسرے دن پھر صبح اٹھو گے کھالی پیٹ اس سے آپ کھانا وانا دے دو کھیڑے ویڑے دے دو جو بھی دینا ہے کچھ مجھے نہیں پتا جو بھی دینا ہے جو کھاتے ہوں دوسرے دن ایک پان کا پتہ اور اٹھاؤ اس پر بھی ڈنگ مرواؤ دو ڈنگ مرواؤ دو دو ڈنگ مرواؤ اور پھر ترنت ہی اس کو بھی کھا لو چوا چوا کے چوا چوا کے پورا پورا کھا جاؤ پان کا پتہ اس رات کیا دے ہوگے آپ آپ کو لگے گا کہ میں کم سے کم 80% ٹھیک ہو گیا ہوں مجھے کسی تباہی کی ضرورت نہیں یہ بات نوٹ کر لینا یہ کوئی مدھیا کوئی جھوٹ پھیلانے والی یا کوئی آنڈو پانڈو بات نہیں ہے سمجھے یہ ایک 100% ریل اور ہمارے جو بزرگ ہیں انہیں یوز کر کے تب بتایا ہے آپ لوگ یہ مسمجھنا ہے جو بھائی ایسے ہی بتا دیتے ہیں چلے جاتے ہیں چھوٹیا مسمجھنا مجھے نہ ہی بننا کبھی میرے چکر میں چھوٹیا اگر لگ رہا ہوں میں چھوٹیا بنا رہا ہوں تو میرا چینل کا انسابسکرائب کر کے چلے جاؤ آرام سے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے میں اپنی پاس سے کچھ نہیں بتاتا ہوں میں جو بھی بتاتا ہوں ست بتاتا ہوں اچھا بتاتا ہوں اور پروف والا چیز بتاتا ہوں ایک ویڈیو میرا فیک نہیں ملے گا ایک ویڈیو اگر فیک مل جائے نا تو کتہ کھائے نا اس میں کھلا دینا مجھے زیادہ بڑی بات نہیں کتہ کھائے اس میں کھلا دینا ایک ویڈیو فیک مل جائے میں کبھی ویڈیو فیک نہیں ملاتا میں کچھ بھی کروں لیکن ویڈیو کبھی فیک نہیں ملاؤں گا آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا کبھی یہ اگر بنا یہ یوز کر لیا نا تو پچاس لاکھ روپائی کی دوائی کھا لوگے اس کے آگے جیرو ہے ایک بار یوز کر کے دیکھ لینا بنمر نبیدن ہے یہ ہمارا آپ لوگوں سے ایک بار یوز کر کے دیکھ لینا اگر نہ کیا نا تو زندگی بھر پچتاؤ گے پچتاؤے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا پیسے پھوکتے رہو گے پیسے پھوکتے رہو گے کبھی ہم سے منگا لیا دو ہزار کا کبھی ان سے منگا لیا پانچ ہزار کا ان سے منگا لیا دس ہزار کا ان سے منگا لیا بیس ہزار کا پھر ہم سے کہو گے کہ اے جے بھائی اے جے بھائی مجھے فائدہ نہیں ہو رہا ہے دیکھنا جرہا کچھ تنتر منتر کر کے دیکھنا پتہ نہیں کیا ہے مجھے لاوی نہیں ہو رہا ہے اے جے بھائی بہت پریسان ہو چکا ہوں تھک چکا ہوں آج کے بعد اب جیا نہیں جاتا اب تو مرنے کا من کرتا ہے پھر کہو گے تو ایسی بات ہے مجھ سے مت کرنا کھیول اس نسخے کو یوز کرنا ابھی پورا نہیں بتایا میں آپ لوگوں کے ریاکسن کی بات کر رہا ہوں جو بھی ریاکسن آتا نا بیڈوز دیکھنے کے بعد اس ریاکسن کی بات کر رہا ہوں ایسے کرتے ہو آپ لوگ ایسے مت کرو کسی کے چکر میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کو یہ چیز مل جائے گی اس کو مارنا تھوڑی نہیں ہے نہ اس کا ٹنگ کاڑنا نہ اس کے پہر کاڑنے نہ اس کو مارنا نہ کٹنا نہ ختم کرنا کچھ بھی نہیں کرنا نہ اس کا ماس کھانا ہے کچھ نہیں کرنا بھائی صاحب سنو ایک بات بتایں کچھ لوگ ہیں ادھر ایک بات بتایں میری بات سن لو ٹھیک ہے اپنے یہاں ان چیزوں کی بیلیو نہیں ہے ٹھیک ہے ویدیشوں میں جاؤ بچھو پکڑ پکڑ کے لے جاتے ہیں وہ وہاں پہ یوز کرتے ہیں دوائیاں بناتے ہیں اور یہاں پہ کم سے کم دو تین چار لاکھ روپے میں ایک ڈوز دیتے ہیں ہمیں چوٹیاں سمجھو ٹھیک ہے سب اپنی اپنے دیسی نکس نکار نکار میرے اوپر ارے یہ تو ایسے ہی بولتا ہے ارے یہ تو ایسے ہی بولتا ہے چوٹیاں نہیں ہوں میں دیکھو جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کرو گوگل چلاتے ہو نیٹ چلاتے ہو نیٹ پھالتوں میں یوز کیوں کرتے ہو اچھی جگہ اس کا یوز کرو بھائیا سمجھے اچھی جگہ یوز کرو دیکھو کہ ان بچھووں کا کیا ہوتا ہے ان کے زہر کا کیا ہوتا ہے ان میں جو پویزن نکلتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے آنکھ ہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور ہم سے بات کرتے ہیں ارے یہ تو پھال بناتا ہے یہ تو چوٹیاں بناتا ہے چوٹیاں کٹتا ہے میں کبھی چوٹیاں نہیں بناتا کسی کو میری ویڈیو اچھی نہ لگو تو آرام سے چلے جانا بے سک نوٹ این سن کوئی دکھت نہیں ہے روٹی پہلے ملتی تھی اب ملے گی کھیت پہلے تھا آپ بھی یہ کچھ بدلہ ہی نہیں ہے گہوں پہلے بھی ہوتے تھے ابھی بھی ہوتی سبجیاں پہلے بھی ہوتی تھی ابھی بھی میں اسی سے بیسے ہی گہوں کی روٹی کھاؤں گا سبجی جو بنے گی وہ آلو کی سبجی کھاؤں گا کوئی دکھت نہیں ہے لیکن آپ لوگ نا اندھے ہو جاؤ گے پھر دکھائی کو نہیں دے گا ہم جو سچ بتاتے ہیں وہ سچ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا نہ تو یہاں سے نہیں آپ پورے یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لینا اگر میری جیسی ویڈیو کو ہی بتاتا ہو نا میں دیسی جرور ہوں دل سے دیسی ہوں لیکن میرے اندر کھوٹ نہیں ہے یہ یاد رکھنا میں کبھی کسی کے ساتھ گلت نہیں کرتا میں میرے اگر دو ازار کی چیز بنتی ہے بولتا ہے جب بھائی میرے پاس پانسو ہیں ایرے چلو کوئی بات نہ یار دے دو دے دے دو دبائی بھیج دے دو دے دیں دے دیں ہو جائیں گے تو دے دے گا دوسرا آدمی نہیں ہوں گے نہیں دے گا لیکن ایسے ایسے بیفتی پڑے ہیں بھائی صاحب اتنے سپر سپر آدمی پڑے ہیں بھونوں نے پانسو روپے دے دی ان کو میں نے دبائی بھیج دی اب پھون کر کے بول لے اے جب بھائی پندرہ سو روپے میرے میرے اوپر ہیں آپ کے مجھے یاد ہے اتنا بتانے کے لیے پھون کرتے ہیں اتنے فاغل لوگ ہیں ہد کرتے ہیں صحیح بتا رہے ہیں تب مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایسا بولتے ہیں کہ اے جب بھائی آپ کے پندرہ سو روپے میرے اوپر ہیں تو مجھے بہت سکن حالانکہ وہ نہ دے لیکن اس کو پتا ہے کہ میں نے اس کو کچھ دیا ہے تو پندرہ سو روپے اس کے بعد میرے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے پھون کر کے پندرہ دن میں مطلب ہے اے جب بھائی میں دے دوں گا میرے پاس ہے نہیں اے بھائی تو ہم کچھ کہہ رہے ہیں نہ میسیج بھیجوں نہ میں چڑھاؤں ڈائری پہ نہ کمپوٹر پر چڑھاؤں جگیا تو گیا رہن دو کیا جب رہت ہے دوسرا بندے کو فائدہ ہوگا یاد رہے گا دے دے گا فائدہ ہوتا دیتے ہیں تو چلو آپ سوڑا زیادہ فالتو کی باتیں نہیں کرتے ہیں تو دوسرے دن آپ کو اسی پرسنٹ لاب ہو جائے گا تیسرے دن آپ کو تین یا چار یا پانچ یا چھے ڈنگ اس پہ مروانے چار پانچ چھے کم سے کم تین مروانے ہیں جاوز سے زیادہ پانچ یا چھے مروانے ٹھیک ہے جس سے زیادہ نہیں مروانے ڈنگ مروانے اس پتے پہ جو رو جانا پتہ نیا یوز کرنا ہے کچھ لوگ کنفیوز میں رہے آج ہی پتہ لے کر رکھنوں جو نیا مل جا اچھی بات ہے رو جانا کوئی دکھر نہیں تین چار پانچ ڈنگ مروانے ہیں بڑی کیا بس کھا لیا اوپر سے کچھ بھی ہاں اور نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا ایک گھنٹے تک ایک سے دو گھنٹے تک ایسی رہنا بغیر پانی پیے بغیر کھانا کھائے تاکہ وہ جو آپ کے اندر گیا وہ اچھے سے آپ کے خون میں مل چکے ٹھیک ہے نہیں میں جھوٹ نہیں بولا ہوں آپ شاپ کے جہر کو دیکھ لینا بچھو کے جہر کو دیکھ لینا ان چیزوں کے مکڑی کے جہر کو دیکھ لینا کتنے ریٹ میں بکتا ہے باہر میں جھوٹ نہیں بولا ہوں آپ ایک بار اور جو لوگ میری اس بات سے سہمت ہیں وہ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ہاں ایجی بھائی ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک بار ضرور لکھ دینا کمنٹ میں اور میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا ایک لاکھ کروا دو صحیح بتا رہے اگر دس تاریخ تک ایک لاکھ کروا دینا تو جاؤ پھر سے ایک آفر پھر ہی میں سب لوگوں کے لئے جو بھی منگانا چاہے پھر ہی میں اصل میں بتائیں کیا رہتا ہے میرا یہ رہتا ہے پھر ہی میں آفر کیوں دے دیتا ہوں مجھے اس میں گھاٹا نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں سے کچھ روپے کمہ لیتا ہوں میں کم سے کم مان کے چلو چھ مہینے میں پچاس ساٹھ ہزار ایک لاکھ روپے تو کمہ لیتا ہے ایسی بارنا ہے چھ مہینہ چاہ دوارے میں نے کٹ دیا آپ کو تو میرے پاس کیا رہتا ہے اگر بنی بنائی مانگاؤں گا تو مہینگی پڑے گی اور میں خود لے لوں گا تو مجھے بہت سستی پڑے گی تو میں جڑی موٹیاں کھائی دکے لاتا ہوں ان کو پیستا ہوں خود ہی بنا کے تیار کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں تو اس سے میری محنت آتی ہے مجھے جہادہ مطلب نقصان نہیں ہوتا ہے تھوڑا بہت ہو جاتا ہے تو کیا ہے آپ لوگوں کا ہی تو ہے سب کچھ اور مجھے کوئی دکھت نہیں ہے تو اگر چینل اچھا لگا ہو تو چینل کو سسکرائب کر دینا میرے ایک لاکھ سبسکرائب کر دا بہت پریشان ہے صحیح بتا رہے ہیں مجھے یہ لگتا ہے میرے سسکرائبر ایک لاکھ ہوں گے نہیں کروا دیو نہیں دیکھ لو میرے بیڈیو کو شیئر کیا کرو شیئر ہی نہیں کرتے وٹسپ پہ ڈال دیا کرو اسٹیٹس پہ لگا دیا کرو مطلب اتنی محنت کرتے ہیں جو میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں وہ ہی سپورٹ کر دیں زیادہ نہیں پندرہ سولہ ہزار سسکرائب اور اور چاہیے ہو جائیں گے تو کلے بٹن مل جائے گا تو مجھے میری محنت کا وہ پھل مل جائے گا بہت محنت کری ہے کافی ٹائم ہو گیا آپ لوگ بھی جانتے ہو لیکن ہماری کنڈیشن دیکھ رہا ہے بھائی ہے آج آج بھی اس میں چین نہیں ہے چین آج بھی یہ جو پینٹ پہنا ہوں اس کی چین پھیل ہو گئی صحیح بتا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے بتاتا نہیں کسی کو ٹھیک ہے دیکھو چینل اچھا لگا ہو تو سسکرائب کر لی نا ہمیں جا رہا ہوں ٹھیک ہے نمسکار خیال رکھی اپنا اپنی پریوار والوں کو اپنی گھر والوں کو ٹھیک ہے